اسلام آباد سے آپ کو براہ راز دکھا رہے تھے مامنے خصوص ازلفی بخاری نیوز کانفرنس کا رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ دو ہزار بیس سے تیس تک ایک پالیسی بنائی جائے گی دنیا میں دس فیصد جیو ڈی پی ٹوریزم ہیں پانسال کا ایکشن پلین بھی بنایا جائے گا پاکستان نے اپنا برینڈ بنا لیا سال کے آخر میں لانچ کریں گے پاکستان سیاحتی کانفرنس کی میز بانی کرے گا دنیا بھر میں پاکستان کی سیاحت کو اجاگر کریں گے ہم نے ای ویزا کی سہولت دنیا کو دے دی ہے بیرون ملک سے سیاحت کے وزیر پاکستان آئیں گے بریشن میں مزید اہام خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 3191 افراد میں کرونا کی تصدیق ہو گئی جبکہ 93 افراد جان کی بازی ہار گئے نیشنل کنٹرول اینڈ آپریشن سنٹر کے ادادو شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 25,527 ٹیسٹ کیے گئے جبکہ اب تک ملک بھر میں مجموعی طور پر 13,98,352 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 3191 نئی کیسز ریپورٹ ہوئے جس کے بعد ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد 2,28,274 تک جا پہنچی سندھ میں کرونا کیسز کی تعداد 92,306، پنجاب 81,317، خیبہ پختونخواہ 27,843، بلوچستان میں 10,766 گلگت بلتستان میں 15,45 اور ازاد کشمیر میں کرونا کیسز کی تعداد 1,288 ہو گئی ملک بھر میں کرونا کے ایکٹیف کیسز سے زیادہ صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 93,93 افراد اس وائرس کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گئے وزیراعظم عمران خان نے ایدالہزا کے موقع پر کرونا وبا کے پھیلاو کی روک تھام کے لیے ایسو پیس پر عمل درامن جکینی بنانے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسی او سی نے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں محاص کی قیادت کی نیشنل کمانٹ این آپریشن سنٹر کے قیام کو سو دن مکمل ہونے پر وزیراعظم نے اسلام آباد سنٹر کا دورہ کیا اور کرونا وائرس کے خلاف ملک بھر میں مربوط اقدامات کو یقینی بنانے میں انسی او سی کی ٹیم کی کابشوں کو سراہا اس موقع پر چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا وفاقی بزراء اور دیگر آلہ حکام بھی وزیراعظم کے ساتھ موجود تھے وزیراعظم کو کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی وزیراعظم نے کہا کہ انسی او سی نے کرونا وائرس کی خلاف جنگ میں محاص کی قیادت کی ہے انہوں نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی فرنٹ لائن مرکرز کے طور پر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا وزیراعظم نے ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کو یقینی بنانے کی ہدایت اور ایدھو لزا کے دوران کرونا وائرس سے متعلق عوام میں اگاہی بیدار کرنے کی ضرورت ہے کرونا وائرس کے سو دن مکمل ہونے پر اہل گجرات کا وائرس سے لڑنے والے فرنٹ لائن ڈاکٹرز اور ٹی بی عملے کو سلیوٹ تفصیلات جہنزے بکرم کی اس ریپورٹ میں گجرات شہر اوورسیز پاکستانیوں کا مسکن ہونے کی وجہ سے ابتدا میں ہی کرونا کا شکار ہو گیا بڑی تعداد میں کیسز سامنے آنا شروع ہوئے تو ان حالات میں ڈاکٹرز اور ٹی بی عملے نے سینہ سوپر ہو کر اس وبا کا مقابلہ کیا ظلے میں مجموعی طور پر بیاسی ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کرونا کا شکار ہوئے گجرات کے باسیوں نے انسانیت کی خدمت کرنے والے ڈاکٹرز اور طبیعی عملے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گیو میں عظم و حمد کا دن منایا پاکستان پولیس کے دستے نے پیرامیڈیکل سٹاف کو سلامی دی جبکہ ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر خورم شہزاد نے پھولوں کے گلدستے پیش کیے ہم سب یوم عظم و حمد سیلیبریٹ کر رہے ہیں بیسکلی یہ حمد اور عظم جو ہے یہ ڈاکٹرز کا نرسز کا اور پیرامیڈیکل سٹاف کا ہے جی کیونکہ جب سے یہ کرونا پنڈیمک شروع ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز ہماری نرسز ہماری سسٹرز یہ سب فرنٹ لائن پہ رہ کر انہوں نے مقابلہ کیا ہے گجرات کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ یہ انہی کی وجہ سے انہی لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے اور اب ہمارا جو گراف ہے کرونا پیشنس کا وہ نیچے آ رہا ہے ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر خورم شہزاد نے آلاف سران کے ہمراہ کا چہری چوک میں شہریوں کو ماسک کو سینٹائزر بھی تقسیم کیے کرونا سے بچنے کے لیے احتیاط ہی واحد راستہ ہے ماسک لگائیں سماجی فاصلہ برکرہ رکھے اور ہاتھ دھوک کر کرونا کے پیچھے پڑنا ہوگا جہانزے بکرم جینن ٹی وی گجرات کرونا وائرس کا شکار وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو گھر سے ملیٹری اسپتار آول پنڈی منتقل کر دیا گیا شاہ محمود قریشی نے گزشتہ روز کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق کی تھی اور کہا تھا کہ انہوں نے گھر میں ہی خود کو تنہا کر لیا ہے تہام اب شاہ محمود قریشی کو ملیٹری اسپتار آول پنڈی منتقل کر دیا گیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے گزشتہ روز اپنے بیان میں کہا تھا کہ انہیں بخار تھا اور کرونا ٹیسٹ مصبت آیا تھا کراچی میرینجرز کی سنیپ چیکنگ کے دوران کالاپل سے دو مطلوب ملزمان گرفتار گرفتار ملزم کی نشان دہی پر ان کا ساتھی بھی گرفتار کر لیا گیا ویڈیو میں بھی ملزمان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے سندھ رینجرز اور پولیس نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے اسپیشل سنیپ چیکنگ کے دوران جم شیٹ ٹاؤن کالاپل سے محمد اشر کو گرفتار کیا گرفتار ملزم کی نشان دہی پر اس کے ساتھی محمد درسلان ارف کالا کو لائنز ایریا جٹ لائن اور ان کے دیگر سہولتکار اسغر خان افنوان کو قصبہ کالونی سے گرفتار کر لیا گیا ابتدائی تبتیش کے دوران ملزمان نے کراچی کے مختلف علاقوں میں چوری ڈکیتی اور قصبہ جیسی سنگین ورداتوں کا اعتراف کر لیا ملزمان نے قصبہ کالونی بابا خیل مارٹ کے مالک سابر خان ولد عبد الرحمان کو لوٹنے کی کوشش کی تھی مزہمت پر ملزمان نے فائرنگ کر کے اسے ہلاک کی آرموکہ وردات سے فرار ہو گئے واقعے کی ویڈیو بھی منظرہ پر آئی تھی جس میں ملزمان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے بلجن میں افسوسنا خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں دادو میں نافرمان بیٹو نے اپنی ماں کو گولیاں مار کر قتل کر دیا یہ واقعہ دادو کی رحمت اللہ کالونی میں پیش آیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر پچاس سالہ مقتولہ گل نواز کی لاش کو تعلقہ سپتال ونتقل کر دیا مقتولہ کی بیٹی نسی مختر کا کہنا ہے کہ بھائیوں بہادر اور دلشاد نے ماں کو قتل کیا اس لئے انہوں نے مجھے بھی مارنے کی کوشش کی وگر میں نے موقع سے بھاگ کر اپنی جان بچائے دادو پولیس کے مطابق واقعے سے مطالق مزید تفتیش کر رہے ہیں جلد ملزمان کو گرفتار کر لیں گے سندھ پولیس کے اب تک ایک ہزار چھے سو ستر افسران کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں سندھ پولیس ترجمان کے مطابق ازشتہ دو روز کے دوران کرونا کے تین سو پچیس نئے کیسی سامنے آئے ہیں کرونا کے خلاف فرائض کی ادائیگی کے دوران سولہ پولیس افسران اب تک شہید ہو گئے ہیں شہدہ پولیس میں چودہ کا تعلق کراچی جبکہ دو کا ہیدراباد رینج سے تعلق تھا جو افسران زیر علاج ہیں ان کی تعداد ایک ہزار دو سو انیس ہے کرونا وائرس سے متاثر سے چار سو پینتیس افسران اور جوان سے ہتیاب ہو کر گھر جا چکے ہیں کرونا سے متاثرہ اہلکاروں کا مکمل طور پر خیال رکھا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں روزانہ کی بنیاد پر اقدمات کیے جا رہے ہیں کرونا وائرس سے جاری جنگ کے سو دن پورے ہونے پر کوہارٹ کمیشنر سید جبار شاہ نے اپنے دفتر میں تاجران زلیب سران پولیس اور دیگر سرکاری اداروں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور تعریف اسنا تقسیم کی مزید ریپورٹ کر رہے ہیں نمائدہ جین این فرحان بنگیش کوہارٹ کرونا وائرس کی خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے سرکاری نیم سرکاری اداروں کے اہلکاروں سامیت ڈاکٹرز ٹی ایم او کوہارٹ گمبا درادمخیل جلی انتظامی افسران کو ڈپٹی کمیشنر عبد الرحمان اور کمیشنر سید عبدالجبار شاہ نے تعریفی اسنات دیں اس موقع پر کمیشنر کوہارٹ نے میڈیا کو بتایا یہ پاسیبل ہوا ہے کہ آج ہم ایک بہتر پوزیشن پر کڑے ہیں آج ہم نے ان ساروں سے جو میٹنگ کی ہے وہ ایدلوازہ کے حوالے سے کی ہیں اور ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو ایدلوازہ آ رہی ہے تو یہی ایس او پیس فالو کر کے کہ ہمارا جو وائرس کی جو سپریڈ ہے کہ اس کو ہم کسی طریقے سے کنٹرول کریں ڈپٹی کمیشنر عبد الرحمان نے تمام اداروں سامیت سیول سوسائٹی کے تعاون کا شکریہ ادا کرتی ہوئے بتایا سو دنوں کو تو ان کے اندر ہماری سیول سوسائٹی آرگنیزیشنز جس کے اندر ہمارے علماء ہمارے آئمہ کرام ہمارے تاجر برادران اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ سیول سوسائٹی میں سب سے آگے تھے اور انہوں نے اپنا بڑا مصبت کردار ادا کیا پولیس ڈپارٹمنٹ کے تمام اہدے داران تحصیل میونسپل ایڈنسٹریشنز وارٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن کمپنیز ون ون ٹو ٹو کے اہلکاران اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا کردار سراحنے کے قابل ہے کمیشنر آف اس کو ہارٹ میڈی دولزا کے موقع پر تمام ایسو پیس پر عمل پیرا ہونے کے لیے کمیشنر کو ہارٹ نے ہدایات دی اور تاجران صدور سے بھی مشاورت کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ فرحان احمد بنگا جے این این کو تنڈوالا یار میں کرونا وائرس کے خلاف لڑتے ہوئے فرانٹ لائن ڈاکٹر جان کی بازی ہار گئے ڈاکٹر عبداللتیف یوسف صحیح گزشتہ دس روز سے تنڈوالا یار اسپطال کے آئی سی ایو میں داخل تھے ان کی تدفین حکومتی ایسو پیس کے تحت مقامی قبرستان میں کر دی گئی زلہ تنڈوالا یار میں کرونا وائرس کے مزید 68 کے سامنے آ گئے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس زلہ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 284 ہو گئی ہے دور جدید میں بھی بٹ کرام کے مستقبل کے مامار کسی مصیحہ کے انتظار میں ہیں گزشتہ سال بارش اور برف بارش سے تباہ ہونے والا پلتہال تعمیر نہ ہو سکا سکول کے طلبہ اور مریضوں کو آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید تفصیل بٹ کرام سے ادام جہان شیرازی کی اس ریپورٹ میں بٹ کرام کے دور افتادہ پہاڑی علاقوں پر مشتمل یونین کونسل شملائی کے گاؤں دودھ پٹی ملکال گلی کے گورنمنٹ پرائمری سکول تک جانے کیلئے راستے میں نالے پر واقع پل گزشتہ سال بارش اور شدید برباری سے گر کر زمین بوس ہو چکا ہے اور مقامی لوگوں اور سکول کے بچوں کو آر پار جانے کیلئے گہرے پانی میں ندی کو عبور کر کے جانا پڑتا ہے جسے پانی میں گر کر ڈوبنے کا خطرہ ہے بارش میں بچوں کو سکول جانا مشکل ہے اس کے ساتھ ساتھ مریضوں اور خواتین کو بھی عام درفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے علاقہ مکینوں نے زلی انتظامیہ اور میک میں سی ایم ڈبلیو بڈرام کو اصلاعی احوال کیلئے درخواست پر درخواستے دیئے اور زلی انتظامیہ نے موقع پر ویزٹ کرتے ہوئے پل کی تعمیر کا وعدہ بھی کیا تھا لیکن پل پر ابھی تک کوئی کام نہ ہو سکا جس کی وجہ سے سکول کے بچوں اور مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ پل بوسیدگی کی وجہ سے گر گیا تھا اس وقت سردیوں کا موسم اور برفباری کا موسم تھا یہاں پر یہ تو ایک دو بستیوں کے درمیان ہے یہاں پر بڑے بچے عورتیں سب اس سے گزرتی ہیں دوسرے نمر یہاں پر یہ سامنے گورنمنٹ پرائمری سکول ہے جہاں پر چھوٹے بچے اول آلہ اور اسی طرح کیجیز کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لئے نہایت ہی مشکل ہے یہ ندی پار کرنا لہٰذا ہماری ان سے یہ درخواست ہے علاقہ انتظامیوں سے اے سی صاحب ڈی سی صاحب بلکہ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف کے پی کے سے کہ ہمارے ابھی سکول کرونا وارس کی چلوہ بات ہی تو ابھی تو دوبارہ کھلنے والے ہیں لہٰذا ہمارے پول کی تعمیر جلد جلد کی جائے اور ہمیں اس مشکلات سے نکالا جائے سکول کے بچے بہت مجبور ہیں لہذا میربانی ہو جائے حکومت ہمارے ساتھ کوئی امداد کر دے کہ یہ پول بن جا بہت تکلیف ہے کہ یہاں پر بچے جو سکول کو آتے ہیں تو یہ پانی زیادہ ہو جاتا ہے ندی سے تو یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو لہذا ہماری اعلی حکام سے یہ گزارش ہے اپیل ہے کہ وہ جلد از جل اس کام اس پول کا جو ہے وہ کام کریں علاقہ مکینوں نے وزیراعلا خیبر پختنخواہ ڈپٹی کمیشنر بڑھرام اور مقامی انپی اے تاج محمد خان ترن سے مطالبہ کرتے ہوئے اس پول کو فیل فور پختہ بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے تاکہ علاقہ مکینوں اور سکول کے بچوں کو سہولت محسر آ سکے کیمرمین عبدالفناز کے ساتھ سیدہ امیر جہان شیرازی جین نیوز بڑھرام بلچن میں مزید آپ کو بتاتے چلیں وفاقی وزیر حوابازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ جالی ڈگری والے پائلٹ کو برطرف کیا جائے گا اور ان پر فوجداری مقدمات بھی بنایا جائیں گے وفاقی وزیر حوابازی غلام سرور خان نے راورپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی آئی اے تیارہ حادثے میں جب تک غلطی کا احساس نہیں ہوگا تو اصلاح کیسے ہوگی پی آئی اے جالی ڈگری کا معاملہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹی سے شروع ہوا تین سو چھتیس افراد کی ڈگریوں جالی نکلی جن میں پائلٹ انجینئر گراؤنڈ لوگ بھی شامل ہیں یہ افراد داد رزی کے لئے سپریم کورٹ گئے جہاں سے ان کی اپیلیں مصطرد ہو گئی علام سرور خان نے بتایا کہ فروری دوہزار انیس میں پائلٹ کی ڈگریوں کی چیکنگ کے لئے بورٹ بنا تھا یہ تھا آٹھ سو پچاس سے دو سو باسٹھ پائلٹ کی ڈگریوں چیکنگ میں جالی نکلی اٹھائیس پائلٹ کو شوکاز بھی دیا گیا اور نو پائلٹوں نے طراف جرم بھی کیا مزید تیس پائلٹ کو شوکاز نوٹیس جاری کر دیے گئے فاقی قابینا نے ہر پائلٹ کا الگ الگ کیس پیش کرنے کی ہدایت کی ہے علام سرور خان کا کہنا تھا کہ جو پائلٹ اندرون ملک کام کر رہے تھے انہیں گراؤنڈ کر دیا گیا ہے جالی ڈگری والے پائلٹ برطرف ہوں گے اور پوجداری مقدمات بھی بنیں گے دوہزار اٹھارہ کے بعد ہم نے پی آئی اے میں کوئی بھرتی نہیں کی ہم ساپکا حکومتوں کا گند صاف کر رہے ہیں روانساگی یورپی یونین ائر سیفٹی ایجنسی کی جانب سے پابندی کے باعث قومی ائرلائن کو تین تیس ارب روپے سے زائد کا مالی نقصان برداشت کرنا پڑے گا پاکستانی سفارتکار پی آئی اے کے ساتھ مل کر یورپی یونین سیفٹی ایجنسی میں آئندہ ہفتے اپیل دائر کریں گے پی آئی اے نے یورپی یونین اور برطانیہ میں پاکستانی نظات پارلیمنٹیرین سے بھی رابطہ کیا ہے اور پاکستانی نظات کے حوالے سے درپیش مشکلات سے اگاہ کیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ پاکستانی نظات نمائندگان کو بتایا گیا کہ یورپی یونین کی جانب سے پابندی کے باعث قومی ائرلائن کو تین تیس ارب روپے سے زائد نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پی آئی اے برطانیہ کے لیے ہفتہ بعد تیس پروازیں آپریٹ کر رہی تھی جن میں سے لندن کے لیے نو مانچسٹر دس اور چار برمنگم کے لیے آپریٹ ہوتی تھی جبکہ یورپ کے لیے چھ پروازیں چلائی جاتی تھی رابنٹی آٹھ کورنسل میں کرونا ٹائگر فورس کی حلف برداری کی تقریب فاقی وزیر ورائے ہوابازی غلام سرور خان کی شرکت کرونا ٹائگر فورس سے حلف بھی لیا اسلام آباد سے ریپورٹ کر رہے ہیں اسمار ملیک کرونا ٹائگر فورس کی حلف برداری کی تقریب راولپنڈی آٹھ کانسل میں منعقد ہوئی تقریب میں وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان پارلیمانی سیکرٹری ریونیو پنجاب چودری ادنان اور چیرمن ایڈوکیشن فانڈیشن پنجاب واسق قیوم آباسی نے شرکت کی غلام سرور خان کی جانب سے کرونا ٹائگر فورس کے اہلکاروں سے حلف بھی لیا گیا اس موقع پر وفاقی وزیر کا کہنا تھا میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ہم تمام ٹائگر فورس کے نوجوانوں کا بچوں کا بچوں کا جنہوں نے بلنٹیر لی اپنے آپ کو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کیا ہے چیرمن ایڈوکیشن فانڈیشن پنجاب واسق قیوم آباسی کا کہنا تھا کہ کرونا ٹائگر فورس سے فلاحی کاموس میں دکھی انسانیت کی خدمت کا کام لیا جائے گا جب کرونا سے فائٹ کرنے کے حوالے سے پوری دنیا کے لیے یہ ایک پریشان کن صورتحال تھی کرونا پنڈیمک اس نے پوری دنیا کی ورلڈ اکانومی کو شیک کر کر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودری ادنان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان نے کرپٹ لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی جبکہ ظلئی انتظامیاں نے ڈینگی اور کرونا وائرس کے خلاف اہم کردار ادا کیا کرونا ہسپتال بنانے پر میری بڑی مخالفت کی گئی لیکن وزیراعظم پنجاب نے کرونا ہسپتال کا دورہ کیا اور میری کاوش کو سر راہا کیمرامین شیراز احمد کے ساتھ محمد عثمان مغل جینل جینن نیوز راول پنج افاق وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ہم آخری چوائس نہیں ہیں اور اگر مائنس ون کی بات آئی تو مائنس تھری بھی ہوگا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ ریلوے میں ڈیڑھ لاکھ لوگوں کی بھرتی اوپن میرٹ پر ہوئی میری کوشش ہے کہ کوئی مزدور بے رذکار نہ ہو انہوں نے ملکی سیاست پر بات کرتے ہوئے کہا کہ نہ ہم آخری چوائس ہیں اور نہ مائنس ون ہیں اگر مائنس کی بات آئی تو مائنس تھری بھی ہوگا پی ٹی آئی سے گزارش ہے کہ اپنے گندے کپڑے میڈیا بنات ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اپوزیشن عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اپوزیشن کی دونوں پارٹیاں رنگی ہاتھ پکڑی گئی ہیں ان کی کیسز سنجیدہ ہیں اس سے ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی سنگیہ صوبائے وزیر سعید غنی اور پیپلز پارٹی کے رکھنے قومی اسمبلی عبدالقادی پارٹیل نے مطالبہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی میں جھوٹی اور منگھڑت جی آئی ٹی ریپورٹ لہرہ کر ارکان قومی اور صوبائے اسمبلی پر الزام لگانے والے وفاقی وزیر علیتاری کو حقیقی جی آئی ٹی ریپورٹ سامنے آنے کے بعد معفی مانگنی چاہیے دونوں رنوانے ہفتے کو کراچی میں مشتر کا پریس کانفرنس کی جس میں صوبائے وزیر سعید غنی نے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے وزراء کے مطالبے پر عزیز بلوچ کی جی آئی ٹی کو ظاہر کر دیا ہے اور پیٹ کے روز یہ محکمہ داخلہ کی آفیشل ویب سائٹ پر موجود ہوگی انہوں نے کہا کہ کچھ روز قبل پی ٹی آئی کے ایک وزی جن کا کام صرف جھوٹ اور منگھڑت الزامات لگانا ہے اسمبلی میں ایک جھوٹی جی آئی ٹی ریپورٹ ٹیوان میں لہرہ لہرہ کر پیپلس پارٹی کی عالی قیادت اور ہمارے ارکانے قومیوں صوبائے اسمبلی پر الزامات آئیت کیے مسکورہ جی آئی ٹی میں ہمارے کسی رکن کا نام نہیں اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جلد ہی محکمہ پورٹ اینڈ شپنگ کی وزارت پر وائٹ پیپر شائع کریں گے اور ان کی خربوں روپے کی کرپشن بے نکاب کی جائے گی وفاق حکومت کے جانب سے عوام سے کیے گئے وعدے وفا نہ ہو سکے دن بعد دن بڑھتی ہوئی مہنگائی نے شہریوں کا جینا مشکل کر دیا جینی نایاب ہو گئی آٹا مہنگا ہو گیا وریب عوام مہنگے دامو آٹا خریدنے پر مجبور ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کنکونٹ سے جی این این نیوز کے نمائندے میرے پر سے جی جی بلکل میں آپ کو بتایا چلوں کیونکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کے چیخیں نکال دی ہیں آٹا مہنگا چینی نگا دال مہنگے چاول مہنگا سب کچھ مہنگا ہے عوام کو جس کے وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑنا ہے اس وقت میں موجود کو ایک آٹے کے چکی کے دکان پر یہاں جو آٹا فی کلو مل رہا ہے وہ پچاس رو مل رہا ہے اسے دو ماہ قبل جو آٹے کے ریڑ تھی وہ چالیس روپے تھی اور دس روپے دو ماہ بڑھا دیے گئے جس کے وجہ سے لوگوں کو کافیت تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جب ہمارے شہریوں سے بات ہی یہی کہنا ہے کہ تبدیلی سرکار کی جانب سے جو عوام کو ریل فرام کرنے کا کہا گیا تاکہ ہم وفا کی حکومت میں آئیں گے تو عوام کو جو ہے ریل فرام کیا گا جائے گا مگر ان کے جو دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں کنکور کے شہریوں نے فٹ فور وزیراعظم عمران خان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ نے جو ریل فرام کرنے کا مطالبہ کیا تھا عوام کو سستہ جو چیزیں محسر کی جائیں گے وہ تو ہمیں نہیں مل رہے ہیں سب کچھ دل بدن جو ہے وہ مہنگائی جو بڑھتی ہی جاری ہے جس کے وجہ سے ہمیں کافیت تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے عوام کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نوٹیس لے کر مہنگائی کر کنٹرول کرے تاکہ ہمیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جی چکوال کے علاقے مہوڑا شیخہ میں طوفانی بارش کے باعث چھت گرنے سے ایک سو سی بھیڑیں مر گئی جبکہ سات بھیڑیں رسکیو کی جا سکی چکوال شہر میں بارش کے باعث جہلم روڈ رزوان ملک کے قریب مہوڑی شیخہ میں موجود افغان پناہ گزینوں کے ڈیرہ کے چھت اس وقت گری جب ایک سو ستاسی بھیڑیں بارش سے بچنے کے لئے برامدہ میں چھت کے نیچے جمع تھی چھت گینے سے ایک سو سی بھیڑیں موقع پر مر گئی جبکہ سات بھیڑوں کو رسکیو کیا جا سکا امرکورٹ کے تحصیل کنڈری میں کئی سالوں سے شہر کے کساب مارکیٹ میں جگہ جگہ چھوٹا بڑا گوشت ڈاکٹر کی چکین کے بغیر اپنے دکان پر ہی جانوازیبہ کر کے بیچتے ہیں جس سے صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں مزید جانتے ہیں فیدہ حسین سے جی فیدہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس وقت ہم موجود ہیں تالکہ کنڈری کی ویٹرینری آسپیٹل کی ویٹرینری آفیسر انیل میگوار سے تو انیل صاحب سے ہم معلوم کریں کہ یہ کسا جو گوشت بیچ رہے ہیں ان کو آپ چیک کیوں نہیں کرتے ہو آپ ڈوٹی اپنی کیوں نہیں کرتے ہو جی سار اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے سلٹر آوس نہیں بنا ہوا ہے اس میں کوئی فیسلٹی نہیں ہے اگر فیسلٹی ہو تو ہم یہ باقعادے ڈیلی بیسٹ پہ جو یہ چیکنگ کر لیں گے یہ تو کوئی روڈوں پہ کسائی کاٹ رہے ہیں کوئی کچھتا دیئے انہوں کو بھی جو کوئی اپنا فیسلٹی نہیں ملے وہاں پر پانی لائٹ کچھ بھی نہیں ہے کیا وہ سلٹر آوس کو سلٹر آوس بلکلی ڈیمیج پڑا ہوا ہے اور اس کی رینویشن کے لیے ہم نے اپلیکشنیں دیوئی ہے اور ابھی تک اس پہ کوئی بھی بننے کے لیے ہمیں کوئی بھی ایسی خاطر ہوا نہیں مل رہا ہے آپ نے سنا کے یہ ویٹرینڈی آفیسر کا کہنا یہ ہے کہ جی نہ مجھے کوئی فیسلٹی دی رہے جا رہے ہیں نہ کسابوں کو فیسلٹی کیونکہ وہاں جو سلٹر آوس جو اپنی شہر کا وہ بلکل ہی ختم ہوا پڑا ہے اور وہاں پہ جو کساب وہ جو جانور نہیں کرتے اور روڈوں پہ یا اپنی دکان کے نالی کے اوپر بیٹھ کر وہاں پہ وہ جو ہے زبا کر کے جو ہے وہ گوشت فروق کرتے ہیں اور یہ حالا کے حوالے لوگ جو ہے مطلب ہے کہ اگر جانور بیمار ہو یا تندرست ہو لیکن عوام کو پتہ نہیں عوام بیچاری جو ہے وہ یہ گوشت لے کر بلیجر میں پھر بہت کے لیے اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے جی این این نیوز موسیقی موسیقی